مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں ٹی ٹوئنٹی وولٹ کپ کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا سرفراز احمد کی واپسی ہوئی فخر زمان حیدر علی شاہ نواز دھانی سکوارڈ میں شامل محمد حسنین آزم خان کو ڈراب کر دیا گیا سوہیب مقصود کی شمولیت فٹنس سے مشروط کر دی گئی ساتھ ساتھ بابر آزم شاداب خان محمد رزوان شاہین شاہ فریدی حسن علی کو سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا حارس راؤ فیماد وسی محمد حفیظ محمد نواز اور محمد وسیم جنئر بھی سکوارڈ میں شامل ہیں خوشدیل شاہ جو کے پہلے مین سکوارڈ کا حصہ تھے انہیں ریزرو کھلاڈیوں میں بیج دیا گیا ہے شاہ نواز دھانی کا پہلے بھی نام ریزرو کھلاڈیوں میں تھا ان کا نام وہاں پر برقرار رکھا گیا ہے جبکہ جو سارفین ہیں جو شائکین ہیں ان کی جنب سے کہا جا رہا تھا کہ شاہ نواز دھانی جو ہیں ان کی شاندار کارٹ کر گی رہی انہیں جو پندرہ کا حتمی سکوارڈ ہے اس میں شامل کیا جائے اسمان قادر کو ریزرو کھلاڈیوں میں شامل کیا گیا ہے عباد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بزید احوال جانتے ہیں عباد بتائے گا کیا جو تبدیلیاں یہ ہیں سامنے اس کے حوالے سے اب جو سکوارڈ ہے وہ کرنٹین میں چلا گیا ہے اور کب روانگی ہوگی سکوارڈ کس کے حوالے سے بھی بتائیے گا یہ بڑی تبدیلیاں ہیں آزم خان اور محمد اکنین کی جگہ وکٹ کیپر بیٹر سرپراز احمیت اور ہیدر علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جب آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے سترہ تارک سے سترہ اکٹوبر سے چوتہ نومبر تک کھیلے جائے گا اس میں پاکستان اپنا پہلا میچ بھارت سے کھیلے گا اس میں یہ بھی ہے کہ سوئے مکدود کا اسکوارڈ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ میڈیکل ایڈوائز کے اوپر کی جائے گا ٹو بیٹر بیٹر لور بیک کا ایم آر آئی سکین چھے اکٹوبر کا ہوا تھا جس کے بعد اب جو میڈیکل پینل ہے وہ ایڈوائزری کے بعد ہی سوئے مکدود کا فیصلہ ہو سکے گا کہ وہ ٹیم کے اندر شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو خوشدل شاہ اور شاہ نواز دھانی عثوان قادر کو ریزرپ کلاڑیوں میں شامل کیا گیا ہے اور محمد حسیم قادر سے کچھ دیر پہلے ایک بیان آیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیشنل ٹی ٹوارٹی پرپورمرز کا جو ہے وہ دیکھ کر ان کو فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ رکنی سپورٹ کے اندر کون شامل ہوگا اور کون ریزرپ کلاڑیوں میں شامل ہوگا چوبیس اکٹوبر کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اور اس سے پہلے دو اہم میچ پاکستان نے وارم اپ میچ کرنا ہے ویسٹرن ڈیس اور دوسرا بیس تارک کو ساؤت افریقہ سے میچ کرنا ہے جبکہ چوبیس اکٹوبر کو پاکستان نیوزیلینڈ سے میچ ہوگا اب اس کے لیے بائیو سیکیور ببل بنایا گیا ہے جس کے اندر یہ تمام کلاڑی بائیو سیکیور ببل میں رہیں گے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم لاہور سے یو اے کے لیے ران پڑے گی